اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے یوٹیوب چینل سیوچن پہر آپ سب کو خوش آمدید آج میں لچے دار پراتھا بنانا سکھاؤں گی بہت آسان اور کم وقت میں بن جاتا ہے اور بہت مزیدار لگتا ہے انشاءاللہ آپ سب کو بہت پسند آئے گا تو یہ چائے کے ساتھ بہت مزید کا لگتا ہے اس کے لئے ضروری نہیں کہ سالن یا انڈا یا کوئی دہی ضروری ہو بہت مزید کا لگے گا آپ کو انشاءاللہ تو اب ہم اس کو بنانا سکھاتے ہیں شروع کرتے ہیں اس کے لئے آپ کو چاہیے آٹا یہ تین کپ آٹا تھا اور ایک کپ میدہ ہے اور ایک گلاس پانی آدھا کا کوکنگ آئل ہے اور یہ ہم اس کو گوننا شروع کریں گے اپنے آٹے کو اور میدے کو یہ دیکھیں اپنے کسی کھلے برطن میں ڈالنا اپنے پرات لیں یا کچھ بھی ایسا لیں جو تھوڑا کھلا برطن ہوتا کہ اچھے طریقے سے اس کو ہم آٹے کو گون سکیں کیونکہ اس کے آٹے گوننے پہ ہی پراتے کا خستہ ہونے کا ہوتا ہے کہ خستہ جیسے اچھا آٹا گون دیں گے ویسے ہی اچھا آپ کا پراتا خستہ اور اچھا بنے گا ٹھیک ہے اس میں میں نے آدھا کا گھی ڈال دیا ہے اور آٹا اور میدہ ڈالا تھا دیکھیں اس میں میں تقریباً آدھا چمچ نمک ڈالوں گی تو نمک ڈالنے کے بعد یہ دیکھیں میں نے آدھا چمچ نمک ڈالا ہے اور تقریباً ایک چمچ میں اس میں چینی شامل کروں گی تو ایک چمچ چینی شامل کر کے آپ نے یہ دیکھیں ایک چمچ چینی شامل کیا میں نے اس کو اچھے طریقے سے ہاتھوں سے آپ نے مکس کرنا ابھی آپ نے پانی نہیں ڈالنا اس میں اس کو بہت اچھے طریقے سے مکس کرنا آپ نے بالکل یہ سمود ہو جائے ملائم ہو جائے یہ دیکھیں اس کا ایسے مطلب ہاتھ میں یہ جب آپ اس کو ایسے کریں تو یہ ایک پیڑا سا بننا شروع ہو جائے اس کے بعد آپ ہلکا ہلکا پانی ڈال کے اس کو پانی ایک دم نہیں ڈالنا کیونکہ آٹا کہیں بہت زیادہ پتلا نہ ہو جائے تو آپ نے اس کو ہلکا ہلکا پانی ڈال کے اچھے طریقے سے بہت اچھے طریقے سے گوند لینا مکس کر لینا آپس میں ہر چیز کو یک جان کر لینا یہ دیکھیں کتنا سمود اور کتنا اچھا آٹا یہ گوند گیا ہے تو اچھے طریقے سے گوند کہ آپ نے اس آٹے کو تقریباً پانچ سے دس منٹ کے لیے سائٹ پہ ڈھک کے اس کو رکھ دیں تو اس کے بعد پراتھے بنانا شروع کریں گے ہم تھوڑی دیر کے لیے اس کو رکھ دیں پانچ یا دس منٹ کے لیے یہ دیکھیں اس کے بعد ہم نے اس کے پیڑے بنانا شروع کی ہیں تو میں آپ کو صرف ایک پراتھا بنا کر دکھاؤں گی تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو باقی پراتھے بنانے میں آسانی ہوگی ٹھیک ہے جی تو یہ ہم شروع کر رہے ہیں یہ دیکھیں جی پیڑے بنانا سکھا رہی ہوں میں آپ کو آپ نے ایسے بہت اچھے سے ان کو مکس کر کے گول گول پیڑے بنا لینا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے میں کیونکہ ایک ہی آپ کو پراتھا بنانا سکھا ہوں گی تو آپ نے یہ دیکھیں اس کو اچھی طرح سے خوش کر کے خوشکہ لگا کے آپ نے اس کو جو خوش کٹا ہے وہ لگا لینا ہے اس کو اچھے طریقے سے اور اپنے بیلنے پر یا کوئی شیٹ اگر آپ کے پاس ہے کچھ ایسا ہے جس پر آپ اپنا بیلتی ہیں پراتھا یا روٹی اس پر آپ نے اچھے طریقے سے اس کو بلکل باریک بنا لینا ہے اس کے لئے ضروری نہیں کہ آپ اس کو بہت گول بنائیں گول روٹی بنائیں کیونکہ یہ ابھی ہم صرف رف اس کو بنا رہے ہیں اس پر ہم نے اچھے طریقے سے اس کو بیل لینا ہے باریک کر لینا بلکل جتنا آپ سے باریک ہو اتنا آپ نے اس کو باریک کر لینا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں میں نے اس کو بہت باریک کر لیا اس کے بعد اس کو پھیلا کے آپ نے جو ککنگ آئل تھا اس کو اس کے اوپر تکٹیبر نے ایک ڈیڑھ چمت جتنا بھی آپ کو لگے کہ یہ اچھی طرح اس کے اوپر بہت اچھی طریقے سے ہر طرف سے اس کو ککنگ آئل اس پر لگ گیا اس کو کور ہو گیا اچھے طریقے سے تو آپ نے اس پر لگانا ہے اور یہ دیکھیں ہر طرف چاروں طرف اچھے طریقے سے لگا لینا اس کے بعد اس پر تھوڑا سا خوشک آٹا پھیلا دینا تو خوشک آٹا پھیلا کہ میں اس کو یہ دیکھیں میں نے اس کو ڈبل کر دیا ڈبل کرنے کے بعد آپ نے اس کو دوبارہ بھیل لینا تو دوبارہ بھیل کے تقریبا جتنا آپ سے باریک ہو آپ نے اس کو دوبارہ سے بھیل کے باریک بنا لینا اس طرح اس کی پراتھی کے جو پرتیں ہیں وہ بہت اچھی بنیں گی دوبارہ سے سیم وہی آپ نے ککنگ آئل لگانا ہے اور یہ دیکھیں ہر طرف اچھے طریقے سے پہلے کی طرح پھیلا لینا اس کے بعد آپ کو اس کے لئے چاہیے ہوگا ایک چوری تو یہ دیکھیں چوری کو آپ نے لے کے یہ دیکھیں اچھے طریقے سے اس کو باریک باریک پیسیز میں کٹ لینا یہ دیکھیں جیسے میں کٹ رہی ہوں آپ نے ایسے اس کو دیکھنا ہے اچھے طریقے سے اس کو کٹتے جانا ہے آپ نے تو اس سے آپ کے جو پراتھے کے لچے ہیں وہ بہت اچھے بنیں گے الگ الگ بنیں گے اور پراتھا بہت خستہ بنے گا جو شروع میں میں نے آئل اور سب چیزیں ڈالی تھی اس سے بہت ہی خستہ پراتھا بنے گا اور بہت مزیدار ہوگا انشاءاللہ تو آپ نے اچھے طریقے سے یہ دیکھیں ان کو اکٹھا کر لیا ہے اور اس کو ایسے بل دے لینے ہیں اچھے طریقے سے ٹھیک ہے اس سے آپ کا پراتھا دیکھیں دیکھیں گا کتنا اچھا بنے گا انشاءاللہ دیکھیں بل دینے کے بعد آپ نے اس کو ایسے گول پیڑے کی شکل دے لینے ہیں یہ دیکھیں ہلکی ہاتھ سے آپ نے اس کو دبانا ہے پریس کرنا ہے تو بہت زیادہ اس کو آپ نے دبانا نہیں ہے اگر آپ بیلنے سے بھی اس کو بیلنے ہیں تو بہت ہلکی ہاتھ سے تاکہ اس کے جو لچے ہیں واپس میں مکس نہ ہو یہ دیکھیں ابھی سے کتنے اچھے الگ الگ کھلے کھلے اس کے لچے ہیں ٹھیک ہے دونوں طرف سے کھشکہ لگا لینا ہے آپ نے اس کو خوشکاٹا لگا کے اس کو پھر آپ نے جو بیلنا ہے اس سے بیلنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جیسے میں خوشکاٹا لگا رہی ہوں اس پہ آپ نے ایسے لگا کے اور اچھے طریقے سے اس کو بیل لینا جو لچے دار پراتا ہوتا ہے بہت زیادہ باریک نہیں ہوتا اس طرح اس کے لچے کھل کے سامنے نہیں آتے تو آپ نے اس کو بہت زیادہ باریک نہیں بنانا ہلکی سی موٹائی اس کی رکھنی ہے اور بہت زیادہ سخت ہاتوں سے اس کو بیلنا بھی نہیں ہے ہلکی ہاتوں سے بیلنا تاکہ اس کے لچے آپس میں جڑے نہ آپس میں الگ الگ سے رہیں یہ طوے پہ ہلکی آنچ میں میں نے پہلے سے گرم کیا ہوتا اب اس پہ آپ یہ پراتا یہ دیکھیں آہستہ سے آرام سے ڈالیں ٹھیک ہے اس کو ہلکی آنچ پہ بہت زیادہ تیز آنچ نہیں رکھنی اس کو پکنے دیں ایک سائٹ سے تو اس کو جب ایک سائٹ سے پک جائے اچھے طریقے سے تو آپ نے اس کو پلٹنا ہے کیونکہ ایسے اس کے لچے قراب ہونے کا خطر ہے یہ دیکھیں جی یہ ایک سائٹ سے اچھی طرح پک گیا تھا میں نے اس کو پلٹا ہے آپ کے پاس جو کیکنگ آئل بچا ہوئے آپ نے اس کو اچھی طرح اس پہ لگا دینا تو یہ دیکھیں ٹھیک ہے تب اچھے طریقے سے گرم ہو گیا پراتا ہمارا بہت اچھا بن گا یہ دیکھیں اس کو آپ نے ایسے یہ دیکھیں اچھے طریقے سے سیک لینا تاکہ کہیں اس سے کچھا نہ رہے تو یہ دیکھیں ویسے یہ پراتا کچھانی کیونکہ اندر ہم لوگ اس کے ہم نے بہت سا آئل اس کے اندر بھرا تھا تو اس سے یہ کچھا نہیں رہتا بہت اچھا اس کے لچے بنیں گے یہ دیکھیں ابھی سے یہ دیکھیں اس کے جو لچے ہیں وہ الگ الگ ہونا شروع ہو گئے ہیں آپ نے اس کو اچھے طریقے سے سیکھتے رہنا ہے چاروں طرف سے بیچ میں سے ہر طرح سے اچھے طریقے سے سیکھنا ہے تاکہ یہ ایک رسپی بنے جلے نا تو آپ نے مجھے لازمی بتانا ہے کمیٹس میں کہ آپ کو میرا پراتا بنایا کیسا لگا اور اس کو آپ نے ٹرائی بھی کرنا ہے گھر میں ضرور اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور مجھے کمیٹس میں ضرور بتانا ہے کہ یہ پراتا کس کس کو پسند ہے اور کس کو یہ بنانا آتا ہے ٹھیک ہے نا لازمی مجھے بتانا ہے آپ لوگوں نے اور یہ دیکھیں ہلکی آج پہ آپ اس کو ایسے سیکھتے رہیں وہ کرسپی اور مزے کا بنے گا انشاءاللہ امید ہے آپ کو پسند آئے گا اور میری نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کرئے اور مجھے سبسکرائب ضرور کیا کریں اور کمیٹس بھی ضرور کیا کریں بہت شکریہ یہ دیکھیں کتنا اچھا پراتا بن رہا ہے تو کل کی آج پہ میں میں نے بنایا یہ دیکھیں بن گیا تقریبا پراتا اس کے لچے اتنے اچھے ہو گئے تھے کہ یہ دیکھیں ایک سائیڈ پہ بھی تھوڑا سا گر گیا ہے اتنے کرسپی اور وہ ہیں یہ دیکھیں یہ پراتا ہمارا تیار ہے جی اور اس کو آپ چائے کے ساتھ اس کو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو یہ بہت پسند آئے گا یہ دیکھیں کتنے اچھے اس کے الگ الگ اچھے ہیں اور بہت کرسپی ہے یہ انشاءاللہ پسند آئے گا ٹھیک ہے جی میری طرف سے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی